ڈاکٹر زرگا صاحبہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ سینٹ میں اور قومی سمبلی میں جو خواتین ہیں یہ اکٹھی ہو کے تو ورکنگ بومن کو پروٹیکشن دینے کے لیے کوئی ایسا قانون بنائیں جس پہ عمل درامت بھی ہو اور وہ کیسا قانون ہونا چاہیے میرا خیال ہے جی حامد بیر صاحب آپ نے یہ بڑی زبردست بات کیا اور آپ نے دو تین بڑی اچھی خواتین بلائی ہیں جو میرا خیال ہے آپ کے پروگرام کے ہی شروعات کر کے ہم اس کے اوپر حویس پہ کام کرنا چاہیے اور نوشین صاحبہ اور سہر کامران صاحبہ اور میں ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور ہرائسمنٹ کے اوپر ابھی تو ہمارے ابھی پارلیمنٹ میں کنٹیمٹ کا بھی بل انہوں نے پاس کی ہے اس کے علاوہ اتنی سزائیں مل رہی ہیں ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ڈیفائن ہونا چاہیے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ذہنی جو ہرائسمنٹ ہے یہ سب سے دیکھیں نا جی ایک فیزیکل ابیوز ہوتی ہے ایک وربل ابیوز ہوتی ہے اور ایک منٹل ٹورچر ہوتا ہے they are all three different کہ آپ جسمانی طور پہ کسی کو خاتون کو ماریں یا آپ اس کو زبان سے اس کی اتنی عیزہ آپ اس کو تکلیف دیں اپنی زبان سے یا پھر آپ اس کو دوسرے طریقوں سے ذہنی اس کے اوپر آپ دباؤ ڈالیں اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں ذہنی دباؤ تو ڈالتی ہیں لوگوں کے نروس بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے awareness اور جو اتنے ہمارے ادارے ہیں جیسے ابھی آپ نے national commission on the rights of women کی بات کی ان کی report آپ نے پڑی ان کے ساتھ مل کے اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے اور سزائیں تو دیکھیں سزائیں تو آپ جو مرضی لکھتے ہیں جب تک سزائیں implement نہیں ہوگی وہ دیکھیں نا acid throwing کا bill آیا تھا وہ لیپس کر گیا اسی طرح وہ rape کا bill آیا جس کی سزا جو تھی وہ اتنی water down کر دی گئی کہ وہ chemical castration تو مجھے as a doctor آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز ہے so بات یہ ہے کہ جب تک ہم کٹھے ہو کے اس کے اوپر آگے نہیں چلیں گے اور ایک consensus نہیں بنائیں گے جس کے لیے بہت lobbying کی ضرورت ہوگی اچھا آپ نوشین افتخار صاحبہ کوئی possibility ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر زرگا صاحبہ کہہ رہی ہے کہ تمام پارٹیوں کی خواتین جو پارلیمنٹ میں وہ کٹھی ہو کے کوئی قانون سازی کریں ہاں میں جیسے اس کا ایک bill ہمارے پاس موجود ہے the protection against harassment of women at the workplace اس کا ہمارا amendment bill ہے جی 2022 کا وہی بات ہے اس کی کچھ لوگوں کو awareness ہوگی کچھ کو نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ کہ بھی آپ نے ایک بات کی میں نے ایک resolution پچھلے دن ہو جی جو ہے وہ پیش کروائی اس دن ہماری اسی گفتگو کے جو ہے وہ اکڑی تھی کہ جو political women آپ assembly میں ہماری خواتین جتنی سیاسدان موجود ہیں ان کے اوپر کوئی گندی گفتگو ان کو کوئی گالی دینا اس کا جو ہے وہ روک تھام کے لیے اور بڑے افسوس سے مجھے یہ on air کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس resolution کو پاس کرانے میں میرا ساتھ نہیں دیا چلے آپ ڈاکٹر زرکا صاحبہ ہیں ڈاکٹر زرکا صاحبہ یہ بات اگر سن رہی ہیں ڈاکٹر زرکا میں آپ سے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ اس ایک جو یہ ایشو چل رہا ہے اس پہ ہم سب ایک پیچ پہ ہیں یہ خوش قسمتی ہے میری لیکن ابھی آپ نے ہم سب ایک سوال کیا تھا کہ جو بچیاں جو students جو females ہمارے پاس اس طرح کی ایشوز لے کے آتی ہیں تو میں آپ کو جو general politics کی ہے اس کی تھوڑی سی آج بتا دیتی ہوں شاید یہ غلط ہے ٹھیک ہے میں معذرت خواہ بھی ہوں کچھ لوگوں سے وہ یہ ہے کہ جو بچیاں affairs کا word استعمال کرنا شاید ٹھیک نہیں ہے لیکن آج یہ بات ہو جانی چاہیے کیونکہ یہ بات جتنی ہم دباتے ہیں اتنی ہی یہ بات fire کی طرح آپ کی طرح اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے بچیوں کو آپ ایک relationship میں جو ہے اس پہ لانے پہ امادہ کرتے ہیں بعد میں ان کی نازبہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہ فون کے ذریعے ان کو black mailing کی جاتی ہے work place پہ بھی colleges کی بچیاں بھی ہماری ہم as a cartoon کہیں بھی protect نہیں ہیں پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اکٹھی ہو کے اس طرح کے لوگوں کو بے نکاب کریں ان کو سزائیں دلتے ہیں میں آپ سے آگے یہ بتانا کچھ آ رہی ہوں کہ میرے پاس وہ جب بچیاں آتی ہیں میرے آ کے وہ office میں مجھے بتاتی ہیں اور مجھے ان چیزوں کا جب بھی مجھے ان کا علم ہوتا ہے میں ان لڑکوں کو پھر گھروں سے بلواتی ہوں اچھا میں یہ کرتی ہوں اور مجھے i feel pride اس میں pride ہے میرے لیے کیونکہ ان بچیوں کے گھر بسنے تک وہ جو ہے ان کو blackmail کیا جاتا ہے پھر ان کو blackmail کر کے ان کی فرینز ان کی فیملی کی دوسری خواتین کو بھی جو ہے وہ اسی ہی عمل سے گزارا جاتا ہے اور یہ ایک mental torture کے ساتھ ساتھ اس پوری فیملی کے لیے سیٹ بنتا ہے ان لڑکوں کے پھر ہم فال لیتے ہیں ہم ان کو باقاعدہ ری سیٹ کرتے ہیں پولیس میں ریپورٹس کروائی جاتی ہیں اور پھر کہیں جا کے وہ بچی ہیں جو اگلے گھر سیٹل کرتے ہیں یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائیے نا یہ تو بڑی انکریجنگ بات ہے کہ اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو اور بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے لیکن میرا ہاں میں بات کیونکہ میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں اور میں اگر ان بچیوں کی تکلیف خود سے ریلیٹ کر سکتی ہوں تو اگر میں یہ کہتی ہوں اگر ہمارے ان لاؤز کی جو کہ موجود ہیں اگر ان کی strong implementation ہو تو کوئی بھی بچی غیر محفوظ نہیں ہے اچھا جی بہت بہت شکریہ